یہ ہے خطروں کے کھلاڑی پاکستان کے پہلے ایسے دو بھائی جو پچھلے تیرہ سالوں سے پرانی ہونڈا سیونٹی بائیک پر پورے پاکستان کی سیر کر چکے ہیں سہراؤں سے رگستان اور میدانوں سے پہاڑوں تک کیسے حالاتوں واقعات دیکھے اور ان کا کتنا خرچہ آیا موسیقی 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 سی کے متر کچے بہت ساتھ موسیقی 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 دن تور سوچ موسیقی کہہ لیتے تھے دونوں بھائیوں نے سفر کرنے کا فیصلہ کب اور کیوں اور کیسے کیا اصل میں نا کہتے ہیں کہ بھائی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور کچھ کچھ بھی مسئلہ ہو جائے تو بھائی جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ساتھ دیتا ہے اور پھر ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں کٹھے اکثر کوشش کرتے ہیں کٹھے ہی جائیں یہ بھائی کا آپ نے کتنے کی خریدی تھی کس طرح خریدی تھی پیسے جوڑے تھے کسی سے لیے تھے اور کیا مقصد صرف ٹور کرنا تھا اصل میں نا یہ بائیک میں نے کھلی دی تھی سکسٹی ایٹ تھاؤزن میں اور اس وقت اس وقت میری لمز میں اہزے لیب ٹکنیشن جوب تھی اور ساتھ میں میں ٹوریزم کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ٹور وغیرہ کرتا تھا پھر میں نے پہلا جو میرا ٹور تھا وہ اکاڑا شرگر کا تھا اکاڑا شرگر پھر وہاں سے چلتے چلتے کبھی کشمیر کبھی اپٹابات کبھی نران کگان گلگت اس کے لابا سندھ پھر بلوچستان اور ایران کا جو بارڈر ہے تافتان بارڈر تک میں گیا ہوں اسلامباد سے مالا کند پہنچے مالا کند سے ہم چترال پہنچے چترال سے ہم کنگ اوف چترال گے جو کہ چترال کی ہارٹ ہے وہاں سے پورا چترال کا ویو نظر آتا ہے پھر وہاں سے چترال کافی ایڈیاز میں گمے پھر ہم چترال کے مطلب وہاں پہ ایک جیسے کہ مارے لور میں پرانے زمانے کی چیزیں پڑی گئتے ہیں وہاں پہ بھی ہم گئے میوزیم میں تحریخی میوزیم میں گئے اس کے بعد ہم کلاش گئے کلاش ویلی میں گئے کلاش میں ہو کے کلاش سے ہو کے واپس ہم کیا سوے کہتے ہیں کوہستان گئے کوہستان سے ہوتے بھی ہم کمرات ویلی گئے یہ ہمارا جو ٹوئر دانا یہ اپتا کی لائیو کا سب سے لیول کا ٹوئر دانا اور اتنا وہ خوبصورت علاقہ تھا کمرات ویلی اتنا وہ اس ٹیم کا خوبصورت علاقہ تھا کہ وہ ابھی دک وہ مائنڈ کے اندر ہے بہت خوبصورت میری لائیو کے دو چیزیں ہیں ایک ماؤنٹین کے اوپر جو رات گزاری دی وہ جو رات کی اوپر جو سکائی دا مطلب اسمان دا نا وہ اس قدر کلیر دا ستاجوں سے کار اتنا خوبصور ستاجے نظرائیت سٹارز ایسے لگا دا جیسے ابھی بلکل پاس ہیں وہ لائیو جو ہے نا آپ سوچیں کہ جتنے میں نے اپنے ٹوئر گئی ہیں وہ بلکل ایک طرف کرلوں وہ ایک راج جو تھی نا وہ اسمان جو تھا وہ اتنا خوبصورت دا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے یہ بتائیے گا تیرہ سال اس بائک پر سفر کرتے ہوئے پورا پاکستان دیکھ لیا آپ نے اور ان تیرہ سالوں میں اگر آور آل ایسٹیمنٹ لگایا جائے کہ پورا پاکستان بائک پر دیکھنا ہونڈا سیمٹی پر تو کتنا خرچہ آیا ٹوٹل ہم نے کبھی کھرچہ کیا نہیں اس طرح لیکن یہ ہے کہ ہر ٹور کا مختلف مختلف ایکسپینس ہوتے ہیں ابھی جو لاسٹ ہم نے جو وادیہ تیرا میدان کا کیا ہے اس میں ہمارا ایٹ تھاؤزن سے نو نائن تھاؤزن کے قریب دونوں کا آیا تو پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ چار سے پانچ لاکر پر ہمارا اس ٹائم لگ گیا ہوگا جو بروگل ویلی کا اس میں ہمارا پندر سے سولہ دار لگیا تھا اس کے بعد ہر ٹور کا بسکلی اپنا ایکسپینس ہوتا ہے جتنا بڑا ٹور لگائیں گے اتنا ایکسپینس زادہ بن جاتا ہے اگر ہم گلگج جاتے ہیں یا ہنزا جاتے ہیں تو ہزاری بات اٹھارا انہیز آر پر میں بھی بن جاتا ہے کیونکہ ہم بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں جو اس راستے میں اور کافی چیزیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں اب جیٹو روڈ پر جاہے ہیں پانچ لاکر پر نہیں ہوتی ہے کیا بندہ بس والے ہوتے ہیں بس والے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یہ نیچے روڈ پر بائک جاہی ہے یا کچھ بھی جاہی ہے ہر دوسرے دن دکھتے ہوں کہ کہ کارینا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بھی وہ دیکھتے نہیں ہیں میں بس ہائے بات ٹائم نے بس یہ ہوتا ہے پیچھے یا نیچے نہ کھتے کہ اوپر نہ کھتے کہ کار آدھی ہے سپیٹ سے مطلب ان کی سپیٹ سے سوگ لگبا گیا اسی کے لگبا ہے مائی سیمنٹری ہے بجائی زیادہ سات چھتا ہے جل جائے گی انہوں نے مطلب ایک دم سے آنا اور اس نے ایک دم سے اوور ٹک کرتے ہوئے اس نے نیچے بائک کو نہیں دیکھنا مائی زیادہ پیچھے یہ ہوتا ہے بس یہاں وہ کار آدھی ہے نیچے ڈھک پل نیچے گھر لے اس نے جوہنا سٹی ٹائم پل نیچے گھر لے یہاں پر زیادہ مسئلہ یہ ہے جی ٹو ڈوٹ پر آپ دونوں کرتے ہی کی ہیں پیسے کیسے جوڑتے ہیں اور پیسے بہت کام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کوئی کرنا چاہیے اسنا کام میئی کب سیالی زیادہ ڈای ای ٹڈہ ہارے دائی ڈھائی لہو آئی تو ہوت اس track کیونکہ ہوا لوگوں کو جھوٹی زیادہ shot صحیت پہ کبھی معیم میں بسے گئی طلاب ہوا بالکر شنگam و شیرےہ خوشتہ شنگ ハو کیونکہ ہوا بالکر اپنی یادگاہ بنا کے گئے ہیں تو وہ یادگاہ ہم بھی بنا رہے ہیں جب آپ سفر کر کے واپس آتے ہیں لاہور اپنے گھر میں تو بائک کی کیا حالت ہوتی ہے اس بائک کی مطلب کیتنا خرچہ کراتی ہے کیا کیا چیز خراب ڈائمیج ہو چکی ہوتی ہے ایک بات یہ جو اپروگل والی کا دوزار بیس میں کیا تھا یہ جب لاہور جائی تھی اس کو اگلے دن کو داگ لگی تھی یہ گھرگیا کے کھجی تھی یہ ہم اندر کرنے لگی اس کو آگ لگی بھی تو اس کے جب ہم جاتے ہیں تو ہائی چیز مطلب نہیں دلوا آگے جاتے ہیں اور جب واپس ہم جب آتے ہیں تو انجن لازمی کھل جاتا ہے انجن ہم کرواتے ہیں پھر اس کے راوہ بائک کے بہت سائے کام ہوتے ہیں جو بعد میں ہمیں واپس آگے کروانے پڑتے ہیں جاتے ہوئے ہم اوکے کروانے پڑتے ہیں واپسی بہت سائے کام نکلاتے ہیں جو ختم کرنے پڑتے ہیں ہم بائکوں کے کرنے پڑتے ہیں سفر کے لیے جب آپ نکلتے ہیں ٹارگٹ پلان کیا ہوتا ہے سیلیکشن کیسے کرتے ہیں کہاں پر جانے بجٹ کیتنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کھانے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں رہائش کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ٹینٹ لگے جاتے ہیں کس طرح جاتے ہیں بجٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاف ہاف ہو جاتا ہے بائی اور میں راؤنڈ باؤٹ پھٹی تھاؤزن تک ہوتا ہے پندرہ دار تک ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ٹوٹل پندرہ دار پہ بیچ میں کھانا اور رائش بغیرہ ہار چیز اور اس کے بعد پھر کیمپنگ ہماری اپنی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ سام ٹائنز اور اس کے علاوہ زیادہ تر وہاں کے جو ایریاس کے آرمی اور پولیس کے جوان ہے وہ ہمیں فری میں رائش بھی دے دیتے ہیں پنجاب سے آپ کا تعلق ہے سندھ بھی گئے ہیں کے پی کے بھی گئے ہیں بلوچستان بھی گئے ہیں کشمیر بھی گئے ہیں چترال بھی گئے ہیں کلاش بھی گئے ہیں سب سے اچھی اور خوبصورے جگہ آپ نے کس کو دیکھا ہے جہاں بھی آپ کا دل بہت مطمئن اور خوش رہا ہو اصل میں تمام پاکستان کے علاقے اپنی مثال اپنی جگہ پہ ہیں ہم جہاں بھی گئے ہیں ہمیں سارے علاقے بڑے ممانواز ملے ہیں ہم بلوچستان اران کے بارڈر تک گئے ہیں لیکن وہاں تک بھی ہمیں تمام کے تمام لوگ جو ہے نا ممانواز ملے ہیں ریسینٹ ٹور آپ نے کہا پر کیا ہے اور وہ جو اکسپینیس تھا وہ شیرکی جگہ جو بھی آپ اس سردی میں ہو گئے ہیں پشاوی سے یہ وادیہ تیدہ میدان جانا تھا ہم نے وادیہ تیدہ میدان صرف پشاوی سے ایک ستیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہم تین گھنٹر سوپر دس بجے نکلے رات کے میاس سے یادہ یا بھارہ بات گئے اور ٹیول گئیتے تھے لیکن وہ تین گھنٹر ختم نہیں تھے بسیکلی یہ سیدیہ میں جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی جاننے والا نہیں تھا ہم اکیلے گئے تھے ویداؤٹ یعنی گروپ ویداؤٹ مطلب کوئی ہو کہ آپ جس سیدیہ میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو کوئی جاننے والا ہو اور یہ بہت خوبصورد علاقہ ہے اور اس علاقے کو کافی لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے اس طرح کا علاقہ ہے پتھان وہاں پہ جاتے ہیں فیملیز کے ساتھ پکنک منانے جو پشاور میں وہ زیادہ تر لوگ مانٹینز میں پکنک منانے جاتے ہیں اور آپ نے فیس بک پہ کبھی پکچر دیکھی ہو کافی لوگ میں نے پکچر دیکھتا ہوں ہولی ووڈ کی یا کئی بھی وہ مانٹینز پہ جاگے نا ایک ایسا شو کروا جاتے کہ وہ لٹک رہے ہیں مطلب نیچے ان کے سپیس ہوتی ہے اسے مانٹین کو پکتا ہے اور ٹانگیں اوپر کیوں ہی ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے لٹک رہے ہیں بلکل نیچے نیچے دو ایک کی فٹ بھی نیچے وہ آپ کے زمین ہوتی ہے اس پکچر میں شو یہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ نیچے کھائی ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسی کئی مانٹینز ہمارے پاکستانے اور اس ایریا میں مجود ہیں ہمارا مقصدہ کہ وادی تیدہ میدان کو اکیلے میں کرنا ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے یہ کمپلیٹ کیا اور ہم اللہ کا لاکھ شکر دا رہتے ہیں ہم دکھا رہے ہیں کہ پاکستان ایک امن والی جگہ ہے پیسپول جگہ ہے بلکل کوئی ڈینجرس نہیں ایک جگہ بھی نہ ایک سنگل جگہ بھی ہونا ہمیں مسئلہ نہیں ہوا کسی بھی سنگل پوائنٹ پر بھی ہر جگہ ہر جگہ لوگوں نے ویلکم کیا دل سے خوش ہوئے کہ ہم آئے پاس مہمان آیا ہیں موسیقی